جگروپ یادب جگروپ یادب نے امیتہ کے ساتھ باٹی ہے دیپا ولی کی خوشیاں کلیکٹر پاپا نے امیتہ کو کھلائی چوکلٹ دس مہینے کے بعد جگروپ یادب نے امیتہ سے ملاقات کی اور جگروپ یادب نے امیتہ کو گود لیا تھا دراصل لیکن دس مہینے تک ان سے کوئی ملاقات نہیں ہو پائی تھی زیر راجستان نے اس خبر کو پرمکتہ سے دکھایا اس کے بعد کلیکٹر پہنچے اپنی گود لی گئی مو بولی بیٹی سے ملنے تو امیتہ ٹانک سے ملنے پہنچے کلیکٹر جگروپ یادب اور کہا جا رہا ہے کہ امیتہ کو گود لیا تھا اور دس مہینے سے اس سے ملاقات نہیں ہوتی لیکن جب اس خبر کو زیر میڈیا نے چلایا زیر راجستان نے چلایا تو زلہ کلیکٹر اس سے ملنے کے لیے بھی پہنچے یہ کہا جا سکتا ہے ایک بچی کے لیے اس سے بہتر دیوالی کیا ہوگی کہ جنہوں نے اسے گود لیا اس کی دیکھ ریک کرتے ہیں اس کے جیبن یاپن کے لیے خیال کرتے ہیں وہ ان سے ملنے کے لیے پہنچے ہیں زی میڈیا نے دراصل اس خبر کو دکھایا اس کے بعد کلیکٹر جگروپ یادب ان سے ملنے کے لیے پہنچے اور کلیکٹر پہنچے ہیں یہ اپنے آپ میں ایک خوشی کا پل خوشی کا لمحہ اس بچی کے لیے جو شاید کبھی اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتی تھی لیکن جب جگروپ یادب نے انہیں گود لیا اس کے بعد سے ایک اببہاوک ان کے ساتھ ہیں ایسا انہیں احساس ہمیشہ ہوتا رہا لیکن دس مہینے سے چکی ملاقات نہیں ہوئی لہٰذا من کے بھیتر ملنے کی ایک خواہش تھی جو اب پوری ہوئی ہے یہ تصویریں اپنے آپ میں خاص پریم سے بھری خبریں اپنے پن سے بھری یہ تصویریں اور پریم سے بھری یہ تصویریں نشت روپ سے خاص ہیں کہتے ہیں کہ تیوہار کوئی بھی ہو لیکن اس پر اگر کسی کے چہرے پر ایک خوشی آپ دے سکیں اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا اور کہیں نہ کہیں اس بچی کے چہرے پر چمکتی ہوئی خوشی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ اسے کیا ملا ہے اور زی میڈیا سمبادہ تھا دیپک گویل اس وقت باتچیت کے لئے جڑ گئے سیدھے دیپک کا رکھ کرتے ہیں دیپک بچی بھی آپ کے ساتھ ہے وہ دکھائی پڑ رہی ہے تو میں چاہوں گا کہ ہم لوگ کم بات کریں اور بچی سے زیادہ باتچیت کی جا اور پوچھا جائے کہ آج جب ان کے پاس ان کے مو بولے پتا ہی کہا جا سکتا ہے چونکہ گود لیا ہے وہ پہنچے تو کس طریقے کا احساس کس طریقے کی کیفیت رہی اس بچی کی دیکھئے تصویر میں پیار جرور جھلک رہا ہے اور جی میڈیا ایک مادیم بنا کلیکٹر پاپا اور بیٹیا کو ایک کہہ سکتے ہیں اس کو پیار باتنے کا آج امیتہ ہے امیتہ کے چہرے پر خوشیاں آپ صاف طور پر دیکھ پا رہے ہوں گے جو دو دن پہلے تک امیتہ کے چہرے پر جو خوشیاں نہیں تھی اور ایک تھوڑا سا پیار کی کمی اکھر رہی تھی کیونکہ پاپا کی ویست زندگی کے قارن دس مہینے سے امیتہ سے ان کے پاپا کلیکٹر پاپا نہیں ملنے جا رہے تھے امیتہ کتنی خوشی ہے بہت خوشی ہے آج کلیکٹر پاپا سے ملے آپ کو چوکلیٹ بھی کھلائی انہوں نے آپ کہہ رہے تھے ڈاکٹر بننا چاہتی ہو لیکن آج تھوڑا سا پاپا سے آپ سے بار طلاب کرنے کے بعد آپ نے ایش ڈی ایم بننے کے لئے کا ہے اچھا تو کس طرح سے آج مل کر کتنی خوشی ہو رہی ہے دیپاولی کس طرح سیلیبریٹ کرو گے اچھی طریقے سے کیسے 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 کیونکہ آج تو بڑا پیار ملا ہے کیا کیا گفت دیا ہے پاپا نے چوکلیٹ دیا ہے پھول جڑی دیا ہے تو آپ کی فرینڈز بولتی تھی آپ کی پاپا تو کلیکٹر ہے آپ سے ملنے نہیں آتے ہیں لیکن اب تو آپ اپنی فرینڈز کو جواب دے پائیں گی یا سر کیا بولنے گی آتے ہیں کیا بولوگا آپ اپنی فرینڈز کو ملنے گئی تھی ملنے گئی تھی اوم پروا ہے ہمار ساتھ جو کی پوری اس کہہ سکتے ہیں اس کڑی کے اندر پوری انہوں نے بھومی کا نبائی ہے بیٹی کے پاس پہنچ رہی تھی اوم پروا جی آپ لگاتار اس بیٹی سے ملنے جا رہی تھی ان سے اس کی دیکھوال کر رہی تھی ابھی حالی میں انہوں کا اپنے ابھی اس کو ہسپٹل میں بھی چیک اپ کر رہا تھا ہاں اس کی برابر دیکھ رہے کرتے ہیں ہم اس کی سواستی کی اوج ہے اس کی ایڈوکیشن ہو برابر ہم اس کو دیکھتے ہیں اور ایک اس نے جو پاریوارک ہوتا ہے وہ اس کو دینے کا پورا پریس کرتے ہیں میں ہم دس مہینے سے کلیکٹر پاپا نہیں مل پا رہے تھے لیکن آج خوشیاں تھوڑی سی چوگنی ہو گئی ہے چار چاند لگ گئے ہیں کلیکٹر سر کے نردش پہ ہی ہم لوگ اس کو پوری طرح دیکھ رہے کر رہے ہیں اور آج یہاں آکے ملی ہے سر سے تو ہم سب اس کے ساتھ اور سر کے ساتھ ہم سب کوئی بہت خوشی ہو رہی ہے امیتہ سے پھر ایک بار باتچیت کرنے کی کوشش کریں گے امیتہ کتنی خوشی ہو رہی ہے ایک بار تھوڑا سا بتائیے کیونکہ سب کچھ لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ کو سر خوشی ہو رہی ہے کتنی خوشی بہت زیادہ بہت خوشی کیونکہ آپ تو بہت سالوں بعد اپنے پاپا سے مل رہے ہو یا سر آپ تو اسکول میں پڑھتے ہو تو آپ ہی فرینڈز کو بتا پائیں گے یا سر دیپک 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 کا انترال رہا اس کے بعد ایک موقع ملا امیتہ کو پھر سے ملنے کا اور جیسا آپ بار بار ان سے پوچھ رہے ہیں کہ سکولی بچے ان کے ساتھی ان سے کہتے تھے کہ تمہارے پاپا کریکٹر ہے لیکن ملنے بھی نہیں آتے اور اب ملاقات ہوئی ہے اور یہ بات کہہ پائیں گی امیتہ بھی جا کر لیکن ان دس مہینوں کے پیریڈ میں اس ڈیوریشن میں کس طریقے کی چیزیں رہیں پڑھائی کو لے کر ایک ابی بھاوہ کے گارجن کی ضرورت کہاں کہاں پر ان کو محسوس ہوئی تھوڑا سا یہ پوچھنے کی کوشش کیجئے بلکل امیتہ سے پوچھنا چاہیں گے کیونکہ امیتہ دو جار گیارہ اور دو جار تیرہ ماتا پیتہ کا سایہ اس کے سر سے چھن گیا اس کے بعد دو جار سولہ میں تتکالین سرکار وصندرہ سرکار میں آپ نے ایک بیٹی یوجنا آئی اس میں صدارت ماجن جو تتکالین کلیکٹر تھے تھوڑی سی دکتوں کا جرور سامنا کرنا پڑا امیتہ کو کیونکہ اس کو پیار نہیں مل پا رہا تھا کہ اول جندگی میں اس کو پیار پاپا کی پیار کی کمی اکھر رہی تھی دس مہینے کے اندر تھوڑا سا مس کیا پاپا کو آپ نے کیا تھا تو آپ نے اپنے ٹیچرز کو یا میڈم جب جاتی تھی تھی بولا تھا کہ پاپا سے مجھے ملنا ہے نہیں بولا آپ نے تو آپ کے ٹیچرز آپ کو پیار کرتے ہیں کرتے ہیں کتنا پیار کرتے ہیں خوب پیار کرتے ہیں تھوڑا بولیے بتائیے کس طرح سے پیار کرتے ہیں اچھے پیار کرتے ہیں اور آپ کے جو چیز آپ چھاتر آواز میں رہتی ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے سہمے ویعتید کرتے ہیں کھیل کوت کرتے ہیں ڈانس کا بھی بتاؤ آپ کو ڈانس کا بھی شوک ہے شاید میں نے سنا ہے ڈانس کا شوک ہے اچھا ڈانس کرتی ہو تو ڈیبیٹر بنوگی یا آریس بنوگی یا ڈانس بنوگی یا اچھا ڈیم بنوگی ڈیم ڈیم بطلب میڈم کیونکہ آج آپ کے گھر پہ میڈم گاڑی سے گئی تھی اور رتبہ دیکھ کر تھوڑا بدلاؤ تو نہیں کیونکہ کل تک آپ ڈاکٹر بننے کے لئے کہہ رہے تھے چلے برکل دیپک نشیط روب سے یہ کوشش ہے اس بچی کی آگے بڑھے اور ان کے جو اب بھاوق کے طور پر جانے جا رہے ہیں جگروپ یادو زلہ کلیکٹر ان کی بھی کوشش ہوگی کہ کم سے کم یہ بچی اپنے جیون میں کچھ بہتر کر پائے ایک دشا پکڑ پائے اور آج چونکہ کلیکٹر پاپا سے ملاقات بھی ہوئی ہے باتچیت بھی ہوئی ہے تو ان کے لئے خوشی کا لمحہ اس دیوالی کے تیوخار پر ضرور ہے فلال بہت شکریہ دیپک باتچیت کرنے کے لئے اور امیتہ کو بھی زی راجستان بہت ساری شبکامناہ دیتا ہے